موسیقی اسلام علیکم دوستو آج ایک نئے ویڈیو کے ساتھ آپ کے سامنے آزر ہیں آج ہم وائٹ روز کو کی ڈرائنگ کریں گے اور اس میں شیلنگ کرنے کا طریقہ سکھیں گے موسیقی یہ سٹیل لائف کی ہی ڈرائنگ ہم کر رہے ہیں جس میں دو سفید پھول ہم جن کی ڈرائنگ کریں گے اور اس کے اندر شیلنگ کریں گے جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم اس کی ڈرائنگ کا ہم نے رف سا ایک سکیچ لگایا اور اس کے بعد اب اس کی پرمننٹ پراپر ڈرائنگ کر گے اس کے بعد اس کی شیلنگ کریں گے آرٹ کی کوئی بھی قسم ہے اس کے اندر ڈرائنگ کو بنیادی احسیت حاصل ہوتی ہے اگر آپ نے پراپر طریقے سے آرٹ کو سیکھنا ہے یا ڈرائنگ کو سیکھنا ہے تو اس کے لئے لائنوں کی مشک ساتھ ساتھ کرتے رہے تاکہ آپ کے آرٹ کے اندر فلو پیدا ہو جب بھی ہم نے پینسل کے ساتھ کوئی ایسی چیز کو ہم نے ڈرائنگ کر رہے ہیں اور اس کے بعد اس کی شیلنگ کرنی ہے تو اس میں سب سے پہلے ہم کوشی کریں گے کہ بیک گراؤنڈ جو ہے اس کی شیلنگ کر لیں تاکہ اندر کی شیلنگ کرنے میں ہمارے لئے آسانی کا دعو اسے یہ فائدہ ہوگا کہ لائٹ جو چیز ہے یا وائٹ ہے اس کے اندر کی شیلنگ کی تون ہم نے کیا رکھنی ہے شیلنگ کرنے کے مختلف طریقہ کار ہو سکتے ہیں آپ کو جو بھی کنوینیٹ لگے جیسے ہم نے آپ لائنوں کی مدد کے ساتھ شیڈنگ کیے آپ کو جس طرح کنوینیٹ ہو مقصد تو پینسل کا چلانا ہے اور اس کے شیڈ نکالنے ہوتے ہیں سب سے پہلے ہم نے کشی کی کہ جو تارک سے ہوتے ہیں اس کے اندر الکل کی شیڈنگ کرکے اس کو سمرچر کے ساتھ ہم نے مکس کر دیا ہے اور اس کے بعد اس کی ڈیٹیل اور لائٹ نکالتے ہیں اگر آپ سو مکسٹر کا استعمال نہیں کرتے ہیں مکس کرنے کے لئے کوئی اور چیز کا سپورٹ نہیں لیتے ہیں تو آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ آپ اپنے لائٹ ایریہ کو چھوڑ کر دارک والے حیثے کو شیڈنگ کرنا شروع کریں جس طرح آپ کے لئے آسانی ہو جیسے کنوینیٹ ہو آپ اس طرح کریں اور بہت آرام کے ساتھ ریلیکس ہو کر کام کریں آرٹ ایک بہت لطیف کام ہے اور اس کو انتہائی لطافت کے ساتھ ہی کیا جا سکتا ہے بریت یا سٹس کے اندر آرٹ کرنا بہت مشکل ہے جا اگر کرتے بھی ہیں تو وہ اچھا نہیں ہوتا اس کے رجلٹ اچھے نہیں آتی ہلکی سی شیڈنگ کے بعد ہم نے اس کی ڈرائنگ میں جہاں پہ لائٹ تھی اس کو ریزر کے ساتھ ہم نکال رہے ہیں تاکہ ہم نے پتہ چلے کہ کون پہنچے سے لائٹ پڑ رہی ہے ضروری نہیں ہے کہ ہم جو چیز بنا رہے ہیں آپ بھی وہی بنائیں آپ گھر کے اندر کوئی چیز آپ کو جو آویلیبل ہے جگہ ہے گلاس ہے گلدان ہے کچھ بھی ہے وہ اپنے سامنے رکھیں اور اس کو دیکھ کر اس کی ڈرائنگ کریں ڈیفرنٹ ایکسپیریمنٹ کریں یہ کہنا میرا خیال میں مناسب ہوگا کہ آرٹ کے اندر جنہیں زیادہ ایکسپیریمنٹ کیا جاتے ہیں کام اتنا خوبصورت ہوتا ہے اور اتنا منفرد ہوتا ہے ایک ٹائم میں ہوتا ہے کہ آپ نے لوگوں کے کام کو دیکھے یہ سیکھنے والے پہلے کپی کرتے ہیں آپ فالو کرتے ہیں اور اس کے بعد پھر ان کے اپنے ایک سٹائل بن جاتا ہے اپنے سٹائل سے وہ جیسے ان کی پینسل سلتی ہے جیسے ان کا سٹوک بنتا ہے وہی اس کی انفرادیت ہوتی ہے لیکن اب آپ جب سیکھ رہے ہوتے ہیں تو آپ کے لئے ضروری ہے کہ آپ چیزوں کو فالو کریں جس طرح آپ کو بتایا جا رہے ہیں آپ بیسک چیزوں کو جب سیکھ جائیں گے تو پھر آپ نے دور پر جس طرح چاہے آپ کریں مشک کرتے رہیے آپ جنہی زیادہ مشک کریں گے اتنا زیادہ سیکھیں گے دیکھتے رہیے اور سیکھتے رہیے فیل وقت کے لئے اتنا ہی اجازت دیجئے اللہ حافظ